اے کہنے جی آزادی دی جنگ لڑنی میں کیا نچن آلیاں دے پتر کا دی آزادی دی جنگ لڑ سکتے نا 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 آزادی دی جنگ لڑنن واسطے خون صاف چاہی دا عمل صاف چاہی دا اور اسلام دی پاور چاہی دی نچن ٹپڑنا کا دی آزادیاں نہیں لبدیاں آزادیاں لڑنیاں تے تاریخ اٹھا کے دیکھو آزادی مل دی کس طرح آزادی بھی کوئی بھیک میں ہے کبھی ملی ہے کسی کو منگڑنا بھی کدی آزادیاں ملیان آزادی واسطے میدان نشانہ پیندہ آزاد ہوئے تے بہتر نہیں بیکتا پھر حسین بہتر لے کے کربلا چاہ جاندہ آزادی اس طرح مل دی آزادی گھر بیٹھے نہیں مل دی اور آزادی بند کمریں بے کے نہیں مل دی اور جناب قوم نو لٹ کے اور کھا کے اور کہنا جناب کے اسی قوم دے بڑے خیر خواواں او نا تجربہ کارسن اسی تجربہ کاراں ویسے قوم نو چست آ رہی ہونی دائی سو دا پٹرول لے کے پہلے تبدیل اچھا خدا دی شان دیکھو خدا دی شان کہ جڑے حکومت چسن اللہ نے انہوں زلیل کیتا جڑے اپوزیشن چسن انہوں حکومت چلیا کے پھر زلیل کر دیتا اور انہوں ہمیشہ زلیل ہونا کیونکہ اللہ دا قرآن فرمانا انت دین انداللہ الاسلام اور اسلام دا نا لوو تھلو لے کے آخری کلرک تو لے کے اتھے وزیراعظم تک سب انہوں کرنٹ پہندا اور جی مولوی اسلام اسلام کیڑا اسلام اور اسلام تووے جڑا غریب دے گھر عمر دے موڑے تک بوری رکھا کے اناج دی پہنچاندا اور اسلام نو کنڈ پھیر کے قدی آئی ایم ایف دے دروازے تھے قدی جناب عالمی بینک دے دروازے تھے قدی ایف ایٹی ایف دے دروازے تھے قدی جناب کسے کو چائنہ کو سعودیہ کو بھیک منگنے بھیک منگنے بھیک منگنے واسطے کمالے ساڑے بابا جی سانو دس کے گین کہ اے امت کس طرح دوبارہ زندہ ہو سکتی اے قوم دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتی آج کیا جاندہ جی کشمیر واسطے کی کی تانے اور گاندہ جی کشمیر کی میں لیا جا سکتا او جناب ساڑے تو بڑی پاورفل فلانا ملکے اور جناب عالمی سامراج طاقتان انہ کو کس طرح لیا جا سکتا تیری خاک میں ہے اگر شرر ایک علامہ اقبال کو پوچھ لینے ہیں علامہ اقبال گندر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غناء نہ کر اقبال کہندہ اگر تو اس میں دل زندہ رکھتا نا اس چینے میں زندہ دل رکھتا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غناء نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شہیر پہ مدار قوت حیدری مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوفیدی مسجد سے بیٹھے ہوئے حضرت علی المرتضی جناب علی المرتضی کوفیدی مسجد سے بیٹھے ہوئے ایک شخص اندر داخل ہویا آکے کہنے لگا کہ میں علی نو ملنا کہ آپ نے فرمایا میں علی ہاں مولا کائنات بیٹھے ہوئے آپ خوشک ٹکڑے پانی نالنا اس طرح کھا رہا ہے انہیں کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں کھپے آتے خیبر چکیا جنہیں مرحب نو بچھاڑیا میں اس علی نو ملنا اے ہو سکتا سکھے ٹکڑے کھانا اللہ کھپے آتے خیبر دروا دا چکے آپ نے فرمایا جھلیا بیجا او ساڑھی روحانی طاقت ہے اے ساڑھی جسمانی طاقت ہے اسلام قدیوی گنتی آداد و شمار اور اینا چیزیں ہوتے نہیں چلدا اسلام ہمیشہ اللہ اور اس دے رسول دے قانون دے مطابق چلدا